کہ تمام قانونی پرامیٹرز کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے اور جب صوبہ سندھ کا آئینی قانونی موقف پاکستان کے سب سے بڑے فورم یعنی کہ پارلیمان کے سامنے پینڈنگ ہے تو جب تک پارلیمان اس حوالے سے فیصلہ نہیں کرتا تب تک اس متنادہ سنسس کے اوپر آپ نئی حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے میں آپ تمام دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ آئین کے آرٹیکل 154 سب آرٹیکل 7 میں لکھا ہے کہ اگر کسی صوبے کوئی اتفاق نہیں ہو مشترکہ مفادات کاؤنسل کے فیصلے سے تو وہ اپنی کمپلین پارلیمان کے سامنے کرا سکتا ہے اور پارلیمان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آئین پاکستان میں درج ہے یعنی کہ پارلیمان کا فیصلہ فائنل ہوگا تو جب سنسس کا ایشو ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے ہم قانونی اعتبار سے کہتے ہیں تو کیسے ان متنازہ سنسس کے بیسس کے اوپر آپ حلقہ بندیاں کر سکتے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آج آپ اس متنازہ سنسس کے اوپر پارلیمان کا فیصلہ سنے بغیر حلقہ بندیاں کر دیتے ہیں اور الیکشن کے انقاط کی طرف چلے جاتے ہیں تو کروڑوں روپے کا اخراجات بیر ہوں گے اس تمام پروسیس میں اور اگر لیٹ سے دو مہینے تین مہینے بعد اگر پارلیمان پاکستان کا فیصلہ کرتا ہے کہ صوبہ سندھ کا موقف درست ہے کہ صوبہ سندھ کی آبادی کو انڈر ریپورٹ کیا گیا ہے اس کی ریپورٹنگ صحیح نہیں ہوئی اور وہ سنسس کے ریزولٹ کو کل ادم کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ الیکشن کس طرح ہو پائیں گے پھر ان حلقہ بندیوں کا کیا ہوگا پھر وہ جو اخراجات بے رہوں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو یہ تمام گزارشات کل ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی الیکشن کمیشن نے ہمارا موقف ہمارا پوائنٹ او فیو سنا اور سننے کے بعد انہیں کہا کہ ہم اپنے کمیشن کا اجلاس منقب کریں گے اور منقب کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمارا کیا پوائنٹ او فیو ہے سندھ حکومت کی گزارشات کے حوالے سے یہ جو کل میڈیا پر خبر نشر ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے برہمی کا اظہار کیا یا الیکشن کمیشن نے کہا ایک سو بیس روز میں الیکشن کرا دیں یہ بات بلکل غلط ہے اس طرح کی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوئی بہت اچھے محول میں وہ میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن نے پورا موقع دیا سندھ حکومت کو اپنا قانونی آئینی موقع بیان کرنے کا اور ہمارا موقع سننے کے بعد انہیں نے کہا جی ہم اپنی میٹنگ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ آپ کو بتائیں گے تو میں فرق یہ دھورانا چاہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے حق میں ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات آئین و قانون کی روشنی میں ہونے چاہئے اس وقت تک نہیں ہونے چاہئے جب تک سنسس کا معاملہ آئین و قانون کے مطابق حل نہیں ہوتا جام خان شورو صاحب بات کرنا چاہیں گے ایرگیشن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سندھ کیبنٹ کو میں نے یہ اپرائیز کیا بتایا کہ چیف مسٹر صاحب نے دو روز پہلے پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس میں چیف مسٹر صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اپریل میں سندھ کو پانی کی شارٹیج نائنٹی نائنٹی ون کے اکاڑ کے حساب سے ٹوئنٹی ٹو پرسن ملی اور اپریل کا وہ مہنہ ہوتا ہے جس مہنے میں سندھ میں ارلی خریف کی امبوائی کرتے ہیں اور اپریل کے بعد ماہ میں ہمیں ٹھرٹی ایٹھ پرسن کی شارٹیج ملی اکاڈنٹو نائنٹی نائنٹی ون اکاڑ کے حساب سے اور اپریل کے بعد ماہ میں جون میں ہمارے پاس 27% شارٹیج تھی اور جون کے بعد جولائے میں 9% شارٹیج تھی سی ایم صاحب نے ڈیمانڈ کی اپنی پریس کانسنس میں کہ ہمیں جو شارٹیج ملی ہے دوسرے صوبوں سے زیادہ شارٹیج دی گئی ہے سندھ کو اور اس شارٹیج کی وجہ سے ہمارے پاس پورا خریف کا سی سٹب ہو گیا ہے ہمیں بدین ورسٹ افیکٹڈ ایریاز جو سندھ کے ٹیل انڈ کے ہیں بدین رائیڈ بینک پہ ہمارے پاس لڑکانہ، وارے، سانگڑ یہ ایسے جگہیں ہیں جو ورسٹ افیکٹڈ ہوئی تھی اس کی وجہ سے اور حالانکہ پورا سندھ افیکٹڈ ہوا ہے پانی کی شارٹیج کی وجہ سے تو چیف مستر صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ابھی آگست کی اینڈ میں اور سیپٹمبر میں ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے اور پانی ہمیں زیادہ دیا جائے جو پانی ہمیں کم ملا تھا اور اس پریس کانفرنس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ایک لاکھ تینتیس ہزار کیوسک پانی چشمہ سے آ رہا تھا اس پریس کانفرنس کے فوراں بعد وہ پانی کم کر کے اور شارٹیج دی گئی اور ایک لاکھ چھ ہزار کر دیا گیا پانی اور جس کے بعد یہ سیناریو ڈبلپ ہوا ہے پریس کانفرنس کے بعد سی اینڈ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس وقت ہمارے کینالس میں جو فصلیں کھڑی ہوئی ہیں ان کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس کنجر جیل کو جو ہم ریچارج کرتے ہیں پانی دیتے ہیں کنجر جیل کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ہے 47 فیٹ اس کو بھی پانی دینے کے قابل اب ہم نہیں رہے چوٹی آریو ڈیم جو سانگر ڈسٹرک کو پینے کا پانی دے گا ربی کے سیزن میں وہ پانی ہم نہیں بھر سکے ہیں وہاں پہ تو یہ صورتحال سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اگریویٹ ہوئی اور ارسہ نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے سندھ کا پانی 1991 کے اکارڈ کے حساب سے اور کم کر دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے جو چند دنوں کے بعد صورتحال ہونے والی ہے وہ رائٹس کی طرف جا رہی ہے سندھ کے مختلف ادلہ کے اندر مظاہریں دھرنے شروع ہو گئے ہیں میں نے کل نوازشتو تالپر صاحب سے بھی بات کی نوازشتو تالپر صاحب پانی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ان کے چیرون ہیں جہاں پہ ہمارے میمبران جا رہے تھے میں نے ان کو بھی رکس کی کائنڈلی یہ مسئلہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اٹھائیں کل ایک ہم نے خط آپاشی ڈپارٹمنٹ نے سیکیٹری آپاشی نے ارسہ کو لکھا ہے جس میں یہ سارے ریزرویشنز بتائے گئے ہیں کہ اتنی اتنی شاٹیجز آپ ہمیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد کمپنسیشن تو دور کی بات چلی گئی ہمارا جو اگزسٹنگ شیئر ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے تو اس وقت صورتحال بہت خطرناک ہے ہم اپنے ڈینس جو ہمارے ہیں جو کراچی کے لیے عمر کوٹ کے لیے ان کو بھر نہیں پا رہے جو ہمارے پاس کراپ لگی ہوئی ہے اس کراپ کو اس صورتحال کے بعد پانی دینے کے لیے نہیں ہوگا اور جو ارسانے فگرز دی ہیں کہ نقصان کتنا ہوگا وہ چیف سر صاحب نے بھی بتائی تھی بات میں بھی دورہ دیتا ہوں وہ یہ فگر تھے کہ ایک ایم ایف پانی اگر ایک ایم ایف پانی اگر کم ہوتا ہے یا اس ایک ایم ایف پانی کی جو کاس ہے وہ اسے ایک ارب ڈالر بڑھتا ہے عرصہ کے چیرمن نے عرصہ کے چیرمن نے ایک ایم ایف پانی کی جو کاس بتائی ہے وہ ایک ارب ڈالر بتائی ہے اگر کہیں پہ ایک ایم ایف پانی نہیں پہنچتا تو اس کی کاس اس نے ایک ارب ڈالر بتائی ہے چیف مستر صاحب نے اپنے پریس کام فرون میں بتائی اس وقت دو ایم ایف پانی کی سندھ کو شارٹیج مل چکی ہے دو ایم ایف پانی جو ہمارا حق تھا جو نائنٹی نائنٹی ون کے اکارڈ میں تھا وہ دو ایم ایف پانی ہمیں نہیں دیا گیا اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تین سو ارب روپے کا نقصان سندھ کے آبادگاروں کو سندھ کی عوام کو دے چکی ہے ارسا تو اس صورتحال میں میں نے کیبنیٹ کو یہ اپرائز کیا کہ اس طرح کی صورتحال ہے اور اس پر کیبنیٹ نے سخت پروٹسٹ کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کی صورتحال کے اوپر ارسا سے اس سندھ کی کیبنیٹ پروٹسٹ کا اظہار کیا ہے اور اس پریس کانفرنس کے بعد اگر کوئی سوال ہی ہو دیکھیں پہلا ہماری ڈیمانڈ یہ تھی یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو وفاق کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشیو ڈائیورٹ کر دیں وہ ڈائیورشن چاہ رہے ہیں یہ جو ڈائیورشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے یہ سوال نہیں کرتے کہ نائنٹی نائنٹی ون کے اکارڈ میں جو چار چی فسٹرز نے یہ اکارڈ سائن کیا تھا جو سی سی آئی نے یہ اکارڈ اپروو کیا تھا اس میں سندھ کا جو شیئر ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہے تھرٹی تھری پوائنٹ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈائیورشن ہو جائے یہ اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ وہ بے بسے کچھ کر نہیں پارے اپنی کوئلیشن حکومت کے ساتھ منیجمنٹ کا ایشیو ہے اگر ایک کسی نہر کے اوپر سو ہمارے عبادگار ہیں اور سو عبادگاروں میں آپ ڈیٹرمنٹ کس طرح کرو گے کہ بھئی یہ عبادگار ہمارا ہے یہ ووٹر ہمارا ہے یا یہ نہیں ہے اس کا پانی بس یہ ممکن نہیں ہے پانی کی شاٹیج ہے ہاں ایک فنومنہ ہے وہ فنومنہ یہ ہے کہ شروع کے عبادگار پانی زیادہ لے جاتے ہیں وہ ایکس وائز ایڈ کسی بھی پارٹی سے صالح رکھتے ہوں جو ٹیل اینڈ پہ ہیں ان کو پانی کی شاٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ فنومنہ ہے اس کے اوپر ڈیپارٹمنٹ ایکشن دے رہا ہے اور لیں گے بھی سہی لیکن اس وقت ہمارے پاس پانی جو اپریل میں آنا تھا میہ میں آنا تھا جون جو بھائی کے لیے وہ ہی آپ نے پانی نہیں دیا تو اس وقت تم سے حساب کیا لیں تو اس وقت بہت بڑا کرائیسز ہے جو کرائیسز ہماری آہ بیری انفارٹونٹلی وہ کرائیسز کچھ میڈیا کے چینل سینٹس نہیں کر رہے اور اس کو سینٹس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پانی کا ایشو ایک ڈسٹرک کا نہیں ہے یہ ایک سندھ کنسٹریٹڈ بھی نہیں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو میری رکے سے یہ ہوگی کہ اس اسو کے اوپر میڈیا اس کو ضرور اٹھائے اور ضرور ارسا کے ارسا سے پوچھے کہ بھائی یہ پانی کی شاٹیج صرف سندھ میں کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھیں 1991 کے کارڈ کے حساب سے ڈاؤن سین کوٹڑی دس ایمی پانی ہر سال جانا چاہیے جو نہیں جا رہا اور رپورٹس یہ کہتی ہے 3.2 ملین اکر فیر سمندر کی نظر ہو چکی ہیں سی انٹریجن ہو چکا ہے ڈسٹرک بدین تھٹا سجاول میں تبھائی ایون یہ کہیں کہ ہمارے تلکا ہیڈ کارٹرز تھے وہ پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں یہ پانی ڈیلٹا میں نہ جانے کی وجہ سے تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں سمندر تو دور کی بات رہ گئی ابھی ہمارے جو فرٹائل ڈسٹرک سے پاکستان کے جو پاکستان کی ایک آنامی میں ستر پرسن اگری کلچر کا انپوٹ ہے اس میں ان فرٹائل ڈسٹرک سندھ کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ہم اگزسٹنگ کرافز کو پانی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے دس دنوں کے بعد جو ہمارے ساتھ اشر کیا گیا ہے اگر ارسا اس ہرٹ درمی پر رہتی ہے تو دس دن کے بعد صورتال ٹھیک نہیں ہوگی کیجر جیل کو بھرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے چوٹی ہری ٹیم کو بھرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں اس وقت پینے کا پانی دے نہیں پائیں گے ہم اور سب سے زیادہ خراب صورتال ہے ہے نان ہرینل ایریاز کے لیے نان ہرینل ایریاز وہ ہے میں آپ کو بتا دوں نان ہرینل ایریاز جن کو صرف چھے ماہ کا پانی دیتے ہیں چھے ماہ کا پانی جن نہروں کو ان دیتے ہیں وہ ان کو دیتے ہی پانی اپریل سے لے کے جون جولائے آگست تک ہیں اس کے بعد ان کو پینے کا پانی ان کے پاس پانی نہیں ہے وہ اپنی فصل نہیں کر پائے شبیر وہ جام خن بتا رہے تھے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلٹا کی کیسے پہنچے گا اصل مدہ یہی ہے پانی ملے گا تو آگے جائے گا نا اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ یہ بات کہہ چکا ہے کہ جو نائنٹی ون کا واتر اکارڈ ہے اس واتر اکارڈ کو فالو نہیں کیا جا رہا آپ سب کو پتا ہوگا جو پچھلی اٹرنی جنرل صاحب تھے ان کی ریپورٹ آ چکی ہے اس میں بھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے موقف کی تائید کی ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹائم آگیا ہے کہ عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے حق تلفی صوبہ سندھ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہمارے ہاریوں کے ساتھ ہمارے شہریوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جی دوسرا آپ نے فیصلہ کیا کہ فلوٹن کریں گے آپ سلان کی دوسرا آپ نے فارد کرنے کی بات آئی ہے تو لاؤ کوڈ نے کلدن کر دیا اور سب لوگ فارد کرنے کی مجھانی کیسے ختم ہوگا اس کے لئے مجھانے دیکھیں عدالت ہی کہتی ہے کہ اوپی ایس پہ تائیناتی نہیں ہونی چاہیے یعنی کی پوزیشن ہے تو گریڈ انیس کا افسر وہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہ سندھ حکومت نہیں کہتی ہے یہ عدالت کہتی ہے لیکن دنیا بھر میں تو رائٹ مین فور رائٹ جوگ ہونا چاہیے بٹھ ہمارے عدالتی فیصلہ یہ آ گیا کہ جی اوپی ایس نہیں ہونا چاہیے اور اس کا اطلاق بھی صرف صوبہ سندھ ہوتے ہیں باقی صوبوں میں جائیں گے تو آپ کو چیئرمن پی ایڈی بھی گریڈ بیس کا نظر آئے گا وہاں پر انیس گریڈ کے اندر فیکٹریز بھی نظر آئیں گے لیکن صوبہ سندھ کے اندر چلیں پرابلم ہوتی ہے تو یہ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کیونکہ آپ کو اس وقت ایک فقدان ہے افسران کا جتنے نمبر آف آفیسرز ہمیں وفاق سے ملنے چاہیے اس نے افسر نہیں دیے جاتے صوبہ سندھ کو تو ہم وہ گریڈ اکیس کی پوزیشن کو بھر نہیں سکتے تو ایک طرف عدالت کہتی ہے کہ اوپی ایس نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے اپنے قانون میں ڈیکلیئر کی ہوئے کہ اکیس گریڈ کی پوزیشن ہے تو ہم پوزیشن کو ختم نہیں کریں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اکیس گریڈ کا ہے بیس گریڈ کا جو سب سے اہل آفیسر ہوگا اس کو لگا پائے گی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے دوسری بات آپ نے وابدہ کے حوالے سے کی تو وابدہ کے بارے میں جو اتنے سارے وفاقی حکومت کی ترجمان گھوم رہے ہوتے ہیں پورا جمعہ بزار ہے ترجمانوں کا ذرا ان سے سوال پوچھئے کہ وابدہ کر کیا رہی ہے ہمارا تو گلہ یہ ہے آپ اندرونے سن جائیے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ مہا پر ہو رہی ہے اور آج انتیار شیخ صاحب نے کابینہ کو بتایا کہ کتنا برا حال ہے اندرونے سن کے ڈسٹریٹس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں وابدہ کو ہسکو کو شکو کو اپنی پرفارمنس کو ملک بھر کے اندر بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف سے ہم نکال سکے but unfortunately شاید اس وفاقی حکومت کا مہور جو ہے لوگوں کو تکلیف سے نکالنا نہیں ہے تکلیف میں دھکیلنا ہے تکلیف میں ڈالنا ہے میں تو ارباب شاہ ویسی شہر میں نکلا ہوتا ہوں گھومتا پڑتا رہتا ہوں تو کل میں ڈسٹریٹ چینٹل کا میں نے وزٹ کیا تھا because جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ڈسٹریٹ چینٹل جو ہے وہ سولیڈ ویس کے پاس نہیں تھا حالی میں وہ تمام کانٹریکٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو کل سولیڈ ویس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈسٹریٹ چینٹل کے ساتھ اور انہوں نے کچھ پرائیورٹی ایریاز بیک لاغ کلیر کرنے کے لیے تیہ کیے تھے میں ان ایریاز کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اور وہاں پہ جو سولیڈ ویس والے رات کو دیر میں کام کرے تھے دیر تک کام کرے تھے اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا باقی چیرمن پیپلز پارٹی آج وزیر اعلی سندھ کے ساتھ کراچی کا دورہ کریں گا اور کراچی میں جو مختلف مقامات ہیں ان کو جا کے ان کا جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کا جائزہ لیں گے جو پشلے چھے آٹھ مہینوں میں ترقیاتی کام کیے گئے ہیں اس پر ان کو بریفنگ دی جائے گی اور کیا نئے کام اور ہونے چاہیے ہو سکتے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جائے گی پیپلز پارٹی تو عوامی حقوق کی محافظ ہے عوامی حقوق کی بار بار جنگ لڑتی ہے تو جو کچھ بھی عوامی حقوق کو تحفظ فرام کرنے کے لیے کرنا پڑا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی سندھ حکومت کرے گی اور انشاءاللہ سندھ کی عوام کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جمال صدیقی صاحب کا میں کیا جواب دوں آپ کے پاس خیبر پختونخواہ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ جمع ہوئی تھی کہ کتنے بچوں کی وہاں پر میل نیوٹریشن کی وجہ سے امباد ہوئی میں سمجھتا ہوں جو لوگ بار بار یہ الزام تراشی کرتے ہیں بیان بازی کرتے ہیں ان کو ذرا تھر جانا چاہیے اور تھر کو جا کے دیکھنا چاہیے کس طریقے سے ماضی کے آٹھ دس سالوں میں تھر کے اندر ایک گیم چینجر رہا ہے تھر کول کس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے تھر کول کے پروجیٹ کو یقینی بنایا اس سے بجلی پیدا کی نیشنل گریڈ میں اس بجلی کو شامل کیا گیا جس سے پاکستان کا ذرہ مبادلہ بھی بچا رہے ہیں اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے یہ first of its kind فیصلہ ہے کہ جو رویلٹی ہمیں مل رہی ہے اس پروجیٹ سے جو ملے گی اس کو تھر میں لگایا جائے گا اس کی تحصیل میں لگایا جائے گا تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے وہاں پہ اسلام کورٹ میں لوگوں کو مفت بجلی پروائیڈ کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں تھر میں بڑا کام ہوئے جو positive picture ہے تھر کی وہ کچھ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے لیکن جو تھر کے بندے ہیں جو تھر کے باسی ہیں جو تھر میں رہتے ہیں انہوں نے وہ positive picture دیکھئے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2002-2008 میں people's party تھر پارکر سے نہیں جیت پاتی تھی ہمیں جیتنے نہیں دیا جاتا تھا لیکن 2018 میں تھر پارکر کی چار میں سے تین صبعی اسیملی کی سیٹیں ہم جیتے ہیں ایک سیٹ ہم ہزار ووٹوں سے صرف آرہے ہیں اور دونوں قومی اسیملی کی نشستیں ہم جیتے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ تھر کی عوام پاکستان people's party کے ساتھ کھڑی ہے اور اس لیے کھڑی ہے کہ پاکستان people's party جو ہے ماضی میں تھر کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی گئی آپ کا ہو چکا ہے میں اس کو چیک کر لیتا ہوں تینک یو آپ نے میری انفرمیشن میں اضافہ کیا اور اگر آپ کی بات درست ہے تو جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس لہور میں پیدر پہ واقعات ہوئے خواندین کے ساتھ آپ دیکھ رہو گے پولیس فیل ہو گئی ہے حکومت فیل ہو گئی ہے پی ڈی آئی فیل ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں جو لہور میں واقعات ہوئے ہیں وہ بڑے افسوسناک ہیں رنجیدہ کرتے ہیں ہم کو ہمارے معاشرے کے ایک بڑا اگلی پہلو وہ جاگر کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون ہارا کون ناکام ہو لیکن کئی نہ کئی وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اپنا موقف دیا تھا نا شاید وہ موقف جیت گیا ہے کچھ لوگ کے درندوں کی نگاہ میں جو اس موقف سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بحثیت قوم ہم کو اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے جو لوگ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور میں وزیر آزم سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے